موسیقی 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 مولتان الیکٹرک پاور کمپنی کا دالیمانہ اقدام پہلے کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے پر پابندی لگائی اور اب تنخواہیں روک لیں اکتیس میکبار تنخواہیں نہیں ملیں گی میکو چیف کی ہدایات پر فینانس ڈیپارٹمنٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا موسیقی مولتان کلہ قہدہ قاسم باغ میں گیارہ مئی کو کون سجائے گا سیاسی پنڈال زلہ انتظامیہ مشکل میں پڑ گئی جمشید دستی کی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر ہائی کورٹ نے زلہ انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا موسیقی ہم نے ملتان زلہ انتظامیہ کو چوبیس ریفرل جبکہ نون لیگ نے اٹھائیس ریفرل کو جلسے کی درخواست دی روکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی گبتگو کہتے ہیں انتظامیہ کی زیادتی پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا انتظامیہ حکمران جبان کا ساتھ دے رہی ہے اگر جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے اور ذمہ دار انتظامیہ ہوگی نتظامیہ کی جو حرکت تھی اس کی وجہ سے عدالت آلیہ لاہورہی کورٹ ملتان بینچ میں ہم نے پیٹیشن کی اور مسلم لیگ نون جو ہے اٹھائیس کو درخواست دی رہی اگر وہ بدماشی پہ اور فیرونیت پہ اور حکومت کے طاقت پہ جلسہ کریں گے تو خون خرابہ ہوگا وزیرا پنجامیہ محمد شہباز شریف کل وحیاری کا دورہ کریں گے آر پی اور کمیشنر ملتان کا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بلان تیار نو سو تریسٹ پولیس افسدان ڈیوٹی سر انجان دیں گے پاکستان کسان اتحاد کا وزیرا پنجاب کی بہاری آمد پر احتجاج کا اعلان جالی لسے تیار کر کے حق دار کسانوں کو خار کیا جا رہا ہے زلائی صدر ملک زلفقار علی آبان کی صحاف کیوں سے گفتگو جنوبی پنجاب کے لیے پیبلز پارٹی نے سنجیدگی سے جدو جوہد کی پیبلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو فروغ دیا الیکشن کا انکاز صاف شفاف ہونا چاہیے یوسر پدہ گلانی کی ملتان میں پریس کانفرنس کیسے ہیں نواز شریف بتائیں کہ کس مخلوق کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے سابق ایم پی اے سردار امان اللہ دریشک کی سابق سردار تفلی زرداری سے بلاب الحاؤس لاہور میں ملاقات آئندہ آم انتخابات کے حوالے سے تبادلے خیال عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے پیبلز پارٹی متحضرک سابق بزریازم یوسف رضا گلانی پیبلز پارٹی کے چیف آرگنائزر مکرر یوسف رضا گلانی ملت پر میر پارٹی کی انتخابی مہم کی نگرانی کریں گے اور بہاولپور میں صوبہ بحالی تحریق رہنماؤں کے پریش کانفرنس نواب آف بہاولپور صلاح الدین عباسی کی حمایت میں سامنے آگئے حکومت کو تیس میر تک کی ڈیڈ لائن دے دی بولے بہاولپور صوبہ بحال نہ کیا گیا تو حکومت کے اخلاف تحریق کا آغاز کریں گے